صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنز یا میں دوستو اس وقت ہماری گندم کی فصل بوٹنگ سٹیج کے قریب ہے بوٹنگ سٹیج سے لے کر دانہ بننے تک کی عمل میں ہمیں کچھ سفارشات پال عمر کرنا ہے یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بوٹنگ سٹیج سے لے کر دانہ بننے تک تین کریٹیکل مرحلے آتی ہیں جن تینوں مرحلوں پر پانی کی کمی گندمے نہیں ہونی چاہیے پہلا مرحلہ کیا ہے بوٹنگ کا کہ جب نالی کے اندر سٹا بنتا ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے ملکنگ سٹیج کا کہ جب دانہ دودھیل سٹیج میں جاتا ہے تیسرا مرحلہ کیا ہے دو سٹیج کا جب دانے کے اندر گندے ہوئے آٹے کی طرح مٹیریل بان جاتا ہے ان تینوں مرحلوں پر آپ کی فصل میں خشکا نہیں ہونا چاہیے وطر ہونا چاہیے وطر کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وطر کا مطلب وطر ہے پورا کھیت کو بھر دینے سے مراد وطر نہیں ہے اتنا پانی نہ ہو کہ ہماری زمین کے اندر پورا پورا مہنہ وطر ہی نہ ہے تو یہ تینوں مرحلے اب اس سٹیج پہ آنے والے ہیں جیسے ہی فصل ہماری بوٹنگ سٹیج میں انٹر ہوگی پھر اس میں ملکنگ سٹیج آئے گی اور پھر دوست دے جائے گی تو اب تینوں مرحلوں پر ہماری فصل کو پہلے تو یہ ہے کہ وطر حالت میں رکھنا ضروری ہے دوسری کیا بات ہے کہ یوریا کا استعمال ہم بہت اندہ دھند کرتے ہیں یوریا کا استعمال بہت اندہ دھند کرتے ہیں اکثر ہمارے دوست تین تین یا چار چار بیگ یوریا کا استعمال کرتے ہیں دوستو میں پارہا اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک غلط پریکٹس ہے فاسفورس کا یوریا کے ساتھ ایک ریشو ہوتی ہے ایک ڈیڑھ کی ریشو بولی جاتی ہے میں مثال دے رہا ہوں سادہ دبان میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ایکزیکٹ کلکولیشن نہیں ہوتا رہا تو آپ ڈیڑھ بیگ یوریا استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ ایک بوری فاسفورس کی استعمال کر رہے ہیں تو ڈیڑھ بیگ یوریا کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری کھانے کتنی غیر متوازن ہیں ہم ڈی اے بی کا اگر ایک بیگ استعمال کر رہے ہیں یا بی او بی کے اگر دو بیگ استعمال کر رہے ہیں یا ایس ایس پی کے دو یا تین بیگ استعمال کر رہے ہیں یا ہم نیٹرو فاس استعمال کر رہے ہیں تو ہماری یوریا کا استعمال تین سے چار بوری تک چلا جاتا ہے یہ غیر ضروری ہے یعنی کسی صورت میں کوئی بھی فاسفورس آپ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا یوریا کا استعمال دو بوری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بارہا اس بارے میں ہم بات بھی کر چکے ہیں ہماری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ پہلے پانی پہ آدھی بوری یوریا دی جائے اور جب فصل ساٹھ دن کی ہو جائے چالیس سے ساٹھ دن کے درمیان ہو جائے تو ایک بیک یوریا کا استعمال کیا دے وہ پر پندرہ کلو یوریا استعمال کر دیا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اتنی ہی یوریا کی استعمال ریکمینڈ کرتے ہیں تو یوریا کے استعمال میں تھوڑی سی آپ سختی سے اپنی عادت بنائیں کہ اس کا زیادہ استعمال نقصان دیا ہے تیلے کا حملہ شروع ہو جائے گا فصل آپ کی گرنا شروع ہو جائے گی اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے کوئی تیزاندی آتی ہے یا بارش آتی ہے تو فصلیں گھر جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا یوریا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ویجیٹیٹیو گروت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے تنہ کمدور کر گھر جاتا ہے کہ یوریا کا استعمال مناسب رکھا جائے اس کا انداز انداز استعمال نہ کیا جائے اور ہم ہمیشہ ہی ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو جب بھی استعمال کریں یوریا کو یا نائٹروجنی خات کو جب بھی استعمال کریں اس کے ساتھ سلفر ملائیں اب کچھ دوستوں کے سوال آتے ہیں کہ کیا کیلشم ہمونی منائٹریٹ یا گوارا خات جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سلفر استعمال کر سکتے ہیں تو جی بلکل استعمال کر سکتے ہیں کیلشیم بھی ایک سکینڈری نیوٹرینٹ ہے اور سلفر بھی ایک سکینڈری سانوی خواہد ہے مگریشم سلفیٹ کا استعمال آپ یوریا کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی ایک سانوی خواہد ہے تو یہ ایک بڑا کریٹیکل مرلہ یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ یوریا کا استعمال روکیں یوریا کا غیر ضروری استعمال آپ کی فصل کے لیے نقصان دے یہ جو تینوں مرلے ابھی آپ کی فصل پہ آنے والے ہیں جس میں بوٹنگ سٹیج ہے ملکنگ سٹیج ہے دو سٹیج ہے اس میں سب سے پہلے ابتدا آپ کی اجزائی سگیرہ سے ہے کپر آئرین مانگنیز بوران ان کا سپریہ کریں گے آپ جیسے ہی آپ کی فصل فول بوٹنگ پہ انٹر ہو جائے گی سٹا جب اس میں بھان گیا ہے تو اس مرلے پر آپ نے پوٹاش کا پوٹاشیم نائٹریٹ کا یا پوٹاشیم اکسائٹ کا سپریہ کرنا ہے جب آپ کی فصل فول بوٹنگ سٹیج پہ ہوگی تو آپ دو سپریہ بھی کر سکتے ہیں تین سپریہ بھی کر سکتے ہیں پوٹاش کا بوران کے ساتھ آپ سپریہ کریں گے زنک ساتھ ملا سکتے ہیں اسی طرح خات کی یہاں پر جو ضرورت ہے وہ آپ نے فاسفورس زیادہ دینی ہے اور پوٹاش زیادہ دینی ہے نائٹروجن کا استعمال دس سے پندرہ کلو سے زیادہ بوٹنگ سٹیج کے بعد نہ کریں جب آپ کی فصل بوٹنگ سٹیج پہ انٹر ہو جائے تو یوریا یا نائٹروجن کا استعمال روک دیا کریں اس وقت فصل کو فاسفورس اور پوٹاش زیادہ چاہیے ہوتی ہے ہماری سپریہ بھی اس موقع پر حل پذیر تضابی فاسفورس جو ہے وہ ہم پانچ سے سات کلو رکمنٹ کرتے ہیں اور پوٹاش جو وارٹر سالوبل یا پانی میں حل پذیر ہے وہ ہم آٹھ سے دس کلو یہاں رکمنٹ کرتے ہیں تو ان سپریہ بھی عمل کریں فاسفورس اور پوٹاش زیادہ دیں یوریا کا استعمال کام کریں ایک بات مائکرو نیٹرنٹ کا استعمال کریں بوٹنگ سے پہلے اور جب بوٹنگ پہ فصل آ جائے تو اس مرلے پر آپ نے صرف پوٹاش اور بران کا سپریہ کرنا ہے جبریلک اسٹڈ کا سپریہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا بوٹنگ سٹیج سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی دوز کام رکھیں زیادہ نہ رکھیں کیونکہ یہ پھر ویجیٹیٹو گروت کو پرموٹ کرتی ہے کام سے کام مقدار میں آپ جبریلک اسٹڈ سپریہ کریں کیونکہ یہ پولی نیشن میں معامل ہے اور یہ بھی دین میں رکھیں کہ اس کی فول ڈوز نہیں کرنی کام سے کام مقدار دینی ہے اور جبریلک اسٹڈ کا سپریہ کوشش کریں اکیلا کریں اس کو مکس نہ کریں کسی بھی اور سپریہ کے دار تو میں سمرائز کرتا ہوں آج کی بات کو یوریا کا استعمال بوٹنگ سٹیج کے بعد دا سے پندرہ کلوں سے زیادہ نہ کریں مایکرو نیوٹرنٹ پوٹراش بران جبریلک کے سڑین کے سپریہ کریں پانی کا خسکہ نانے دیں وطر کی حالت میں رہے آپ کی فصل تینوں محلے کریٹیکل ہیں اور بڑے شارڈ ڈیوریشن ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو شکریہ اکسان شکریہ بحثان والسلام